آکف شیئرز کو لے کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں زندگی بچ گئے تمہیں خوش ہونا چاہئے تم نے اور آلیا نے دوان کے خلاف ایک منصوبہ بنایا اور میں نے سب برباد کر کے رکھ دیا آلیا نے سب کچھ ویسے ہی برباد کر دیا ہے تم فکر مت کرو اس کے موقع ملتے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے ویسے بھی کومل میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ تمہیں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہم مجھے یہ بات پتا ہے مگر آکف مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اس پہ اتنا بروسہ کرنا اچھی بات نہیں ہے ویسے ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے مجھے اس سے خود بات نہیں کرنی اگر اس نے مجھ سے خود بات کی تو ہی اس کی بات سنوں گی کومل مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور جب کوئی لڑکی آپ پر غصہ کرتی ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کو بہت چاہتی ہے دکھسان تو لڑکی کی خاموشی پہنچاتی ہے آہ تو تم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے جانے کے بعد کیا کرتی ہے وہ ایسا کر کے تم نے عقل مند ہونے کا ثبوت دیا ہے آکف کیا ہی یہ تم نے جتنے جرائم کیے نا یہ اس کی فائل ہے چہرے کے تاثرات کیوں بتل گئے آخر آپ چاہتے کیا ہیں دوان صاحب بس ایک چیز وہ یہ کہ تم میری بیٹی سے دور رہا ہو وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے باب نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی اور یہ بات کبھی جان بھی نہیں پائے گی اگر میں ڈوبا تو تمہیں لے کر ڈوبوں گا ذہن نشین کر لوگی وفاہ شجری ممنو یہاں موسیقی 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 موسیقی